لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعض دفعہ مسلمان ایمان والے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ابتدان انہیں جنت سے محروم رکھنے کا سبب بن سکتا ہے اللہم لا تجعلنا منہم کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن کا تذکرہ ہم آج سے شروع کریں گے جو جنت سے محروم رہ گئے یا ابتدان محروم رہ گئے ان میں سے ایک تو کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کا حق مارتے ہیں اس زمن میں جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اسے امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے تو سوچے امام مسلم نے اسے کتاب الایمان میں روایت جو کیا ہے تو ایمان کا ایک جز ہے نا اسی لئے تو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے کہ ایمان کی کمی کا بائز ہے اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا اللہ تعالی اس شخص کے لئے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت حرام کر دی ہے تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ وہ کوئی معمولی سی ہی چیز کیوں نہ ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا خواہ وہ پیلو کی تہنی ہی کیوں نہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کسی نے کسی مسلمان کا اگر حق مار لیا اور پھر جھوٹی قسم بھی کھائی اس پر ایک تو خدا کے سوا اللہ عز و جل کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے تو اگر وہ قسم کھائے گا تو اللہ کی کھائے گا کہ غیر اللہ کی تو قسم کھائی نہیں جا سکتی یہ تو ہمارے ہاں ہندوانہ پناہ گیا ہے جس کی وجہ سے کوئی کہتا ہے کہ تجھے میرے سر کی قسم تجھے اس کی قسم تجھے اس کی قسم یہ قسمیں ناجائز ہیں قسم صرف اللہ کی لئے جائے گی قرآن میں اللہ تعالی نے جو قسمیں لی ہیں وہ ان کا اور موقف ہے وہ اللہ تعالی نے خود لی ہیں ان کی تفصیلات اور تفسیرات اور ہیں لیکن بحیثیت مسلمان کے ہم سوائے اللہ کی ذات کے کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے تو اگر وہ اس زمن میں کوئی قسم اٹھاتا ہے تو صرف اللہ کی اٹھا سکتا ہے اور چونکہ وہ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے صرف اس لیے کہ دنیای منفعت حاصل کر لے اور کسی کا حق مار لے تو ایسے شخص کو ابتداء جنت سے محروم کر دیا جائے گا اور پھر وہ اپنی عذاب اور اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنتوں میں داخل کر دیا جائے تو وہ ایک اور معاملہ ہے لیکن بظاہر جو ہے اس پر جہنم واجب ہو گئی اس عمل کے تحت اور جنت حرام ہو گئی ہاں کوئی توبہ کر لے اور جس کا حق مارا ہے اسے واپس کر دے تو وہ آل بات ہے اللہ تعالی غفور و رحیم ہے اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی کوئی غلطی کی ہے تو آپ اللہ کی حضور توبہ کریں استغفار کریں اور رجوع کریں بے شک اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں غفور ہوں میں رحیم ہوں اور وہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے بندوں دوڑو میری مغفرت کی طرف سارعو دوڑو میری مغفرت کی طرف دوڑو میری جنت کی طرف اب ہماری کمی ہے کہ ہم دوڑو نہیں لگاتے ہم سستی کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عدا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ موسیقی موسیقی